گروگرام میں چار نکاب پوست بدماثوں نے گیس کے گودام سے دن دہارے چار لاکھ اٹھارے ہجار روپے کی لوٹ کر لی اور موقع سے فرار ہو گئے چاروں بدماث بائیک پر سوار ہو کر آئے تھے گروگرام کے سیکٹر پانچ کے اسوک بیارشتد گیس گودام کے پاس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا آج قریب صبح گیارہ بجے کی قریب پولیس کنٹرولوں گرداؤں کو سوچنا ملی کہ سیتلا جو گیس ایجنسی ہے سیکٹر پانچ میں اس میں لوٹ کی گھٹنا ہوئی ہے جی سوچنا پر ایس اچو سیکٹر پانچ اپنی پولیس ٹیم سہیت موقع پر پہنچے موقع پر پہنچ کر جو سیتلا گیس ایجنسی کے جو سنچالک تھے انہوں نے کمپلینٹ دی اور انہوں نے بتلایا کہ آج صبح قریب گیرہ بجے وہ اپنی ایجنسی پر رہی تھے اور وہ جو گیس ایجنسی کا جو کیس اماؤن تھا اس کو جمع کرانے کے لیے بینک جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اسی دوران چار یوک ایک ایک کر کے گیس ایجنسی کے اندر آئے اور انہوں نے آتے ہی ویپن دکھا کر انہوں کو کہا کہ جو بھی تمہارے پاس کیس ہے وہ جلدی سے دے دو جو اتنے میں انہوں نے جو ٹیبل پر رکھا ہوا کیس جو اکبار میں تھا چار لاکھ بیس جار پی کا اماؤن تھا انہوں نے وہ وہاں سے لوٹ کر اور وہ چار اور دو موٹسیکل پر سوار ہو کر آئے تھے دو نو موٹسیکل پر چار لاکھ بیس جار پر لوٹ کر فرار ہو گئے جس پر سیکٹر پاس پولیس ٹیشن میں معاملہ درج کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پولیس انویسٹیگیشن میں جو وہاں پر لگے وہ سی 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 ٹیوی کیمراج کو چیک کیا جا رہا ہے نجدی کی سی 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 ٹیوی کیمراج میں ان کی فوٹیج آنے کی آشنکہ ہے جو ابھی انویسٹیگیشن میں جائیے سر کیوں وہ نکاب پوسٹ تھے یا اس طرح کا چاہیے سیمپل آئے تھے دیکھیں ابھی وہ سی سی ٹیوی فوٹیج میں ہی اس بات کا کلیر ہو پائے گا ابھی اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چار یوک آئے تھے اور اس میں ابھی نکاب پوسٹ کی کوئی بات سامنے نہیں ہے دو موٹسیکل پر سوار تھے سر وہاں پر وہ سی 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 ٹیوی کیمراج لگے ہوئے نہیں ہے سی سی ٹیوی کیمراج جیسا کی ابھی دیکھا ہے سائیڈ میں سی سی ٹیوی کیمراج وہاں لگے ہوئے ہیں ان کو پولیس ان کے بارے کیسل کی جانچ کرے ہیں سہونا کی موڈن بھونڈسی جیل میں ایک ور پھر آٹھ موبائل فون اور پانچ سیمکارڈ چھاپے ماری کے دوران برامت کیے گئے ہیں حالانکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب جیل میں موبائل فون ملے ہوں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیل میں نیرنتر موبائل فون اور سیمکارڈ ملنے کے باوجود بھی جیل پرونڈر کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کر رہا ہے جیل پرونڈر کی مانے تو دو مہینے کے دوران جیل میں چالیس موبائل فون سیمکارڈ اور بینٹری ملی ہیں دیکھیں چودہ نومبر کی شام کو بھونڈسی جیل کے عدی کاریگن اور جیل سرس ٹیم نے مل کر ایک جوائنٹ کمپین وہاں چلایا تھا چودہ کی ویننگ کو بھونڈسی جیل کی پریمائیز کے اندر جو حوال آتی ہیں ان کو چیک کیا گیا تھا جو کچھ حوال آتیوں کے قبچہ سے اور کچھ موبائل فون باتھروم کے کٹے کے اندر جو بیت تھا اس کے اندر سے برامد ہوئے تھے جو کل ٹوٹل آٹھ موبائل فون آٹھ بیٹری اور پانچ سیمکارڈ سے بھونڈسی جیل سے برامد ہوئے تھے جس پر بھونڈسی جیل کے سٹاپ کی طرف سے ایک کمپلینڈ بھونڈسی پلی سٹیشن میں پرافت ہونے پر 42 پریجنر ایکٹ کے تہت تھانے میں معاملہ درز کر لیا گیا ہے ابھی اس کی انمیسٹیگیشن جاری ہے سب پہلے بھی لگاتا ہے سیم اور موبائل دیتے رہے ہیں چاہاں کارن رہا کہ اس طرح کی لگاتا ہے؟ دیکھیں جب بھی بھونڈسی جیل کی طرف سے کسی پرکار کا کوئی کمپلینڈ چلایا جاتا ہے اس دوران اگر موبائل فون یا سیم کارڈ یا بیٹری ملتی ہیں تو اس میں بینا کسی دے رہے ہیں بھونڈسی پریسٹیشن میں معاملہ درز کر لیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملہ درز کر لیا گیا ہے اب اس کے پیچھے سپیسیفیک ریجن کیا رہا ہے تو اس کے ابھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ موبائل فون حوالاتیوں سے بھی برامت دوئے ہیں تو ان سے بھی انویسٹیگیشن کے دوران سے پوستاس کی جائے گی کہ اس کے پیچھے کیا ریجن ہے کہ ان کے پاس موبائل فون خاص ہے